نمشکار دوستوں میں راجی بنسل خانسی کی آواز سے میڈیا کے مادہم سے ہم آپ کو ایسی پرسنیلیٹیز سے ملواتے رہتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی اکشیتر میں بہت مقام حاصل کیوں چاہی شکشہ کا اکشیتر ہو چاہی پولٹکس کا اکشیتر ہو اور چاہے کوئی ایسی میسٹیریس یعنی کی چیزوں کا اکشیتر ہو میسٹیریس سے مطلب میرا کی کسی اکشیتر آئی تھی جس کا نام تھا راؤن ڈا ورلڈ این ایٹ ڈولرز راز کپور صاحب اور اس میں راز شریعت تھی اور انہوں نے آٹھ ڈولر کی اندر پوری دنیا گھوماتی تھی سب کو لے کر راز کپور صاحب نے نائنٹی سکسٹی سیان میں ایک پکچر بنائی راؤن ڈا ورلڈ این ایٹ ڈولرز آٹھ ڈولر کی اندر پوری دنیا گھوماتے ہیں اس پکچر میں اس کے بعد بہت انویشن ہوئی بڑے کنسپٹ چینج ہوئے اور ایک یوٹیوب چلا فیس بک چلی گوگل چلا اور جس سے ہم نے اس پورے ورلڈ کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ گھر بیٹھے ہم پورے مستریس دنیا کو دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہمارے ساتھ آج ایک شکشیت اسے کہوں کہ ایک ایسی پسنیلیٹی انجینئر وکی شرمہ آپ مستریس دنیا کے ایک میں کہوں کہ ایک ہمارا ہسٹوریکل شہر خانسی ہے یہ ایک سبڈویزن لیول کا چھوٹا شہر ہے لیکن بہت اوچھا مقام حاصل کیا اس چھوٹے شہر کے کمپیوٹر انجینئر نے مستریس دنیا کے نکوموں کی مہشار میں ہی نہیں آس پاس تو کوئی ایسا اسے آئیکون اور رول موڈل یوگاؤں کے لیے بنے ہیں آپ وکی شرمہ جی اور جانوں گا کہ اس مستریس دنیا کے اندر اور آپ کے چھے سو سے زیادہ اپیسوڈ آئے گئے ہیں چھے سو سے زیادہ ویڈیوز ویڈیوز آئے ہیں آپ کے آئے ہیں اور میرے خیال ویورز کتنے ہوں گے یہ آپ کے موقع سے ہی جاننا چاہوں گا میں یہ تقریباً ایک بلین سے زیادہ یعنی کی سو کروڑ سے زیادہ سو کروڑ سے زیادہ بہا پریک کیا کر ڈالا یہ آپ نے اور آپ کے ویورز کے ساتھ ساتھ کتنے ففٹی ایٹھ سبسکرائبر 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 سبسکرائی سبسکرائبر سبسکرائی کو آپ اچھیو کر رہے ہیں جی بلکل انجینئر وکی میں آپ سے جانا چاہوں گا کی یہ شوک آپ کے فادر بڑے ایک بڑے سمپل آدمی ہے انہوں نے ایک سٹوڈیو چلایا تھا اس کے بعد آپ کے اندر یہ انویٹیو چیزیں یہ کیسے جہن میں آئی کی ایک یوٹیوب کے مادم سے پورے ورلڈ کی اور مسٹیریس چیزیں جیسے چھپی ہوئی ہیڈن ٹیئرز جو ہوتی ہیں وائیڈ لائف ہے میرے خیال پورے ورلڈ کے میں کہوں کی چھوٹے بڑے کنٹریز ملا کے دو سو تیراسی کنٹریز بنتے ہیں یہ کہ کنٹریز کا آپ نے کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی چیزوں کو نکال کے لانا اور ہم جیسے سمپل لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور یہ کیسے آیا بات تھوڑی سی دو ہزار سولہ کی ہے سو دو ہزار سولہ میں ڈسکوری چینل سب ہی دیکھتے ہی تھے ہاں ڈسکوری چینل ہاں اس ٹیم پہ کیونکہ جیو نہیں ہوتا تھا تو ٹائم پاس کے لیے ٹی وی ہو گیا رہی تھا سو تب ہی سے ہی ڈسکوری دیکھ دیکھ کے من میں ہی یہ ہو چکا تھا کہ ایسے ہی کچھ اپیسوڈز میں نے بھی نکال لیا ہے اور پلیٹ فرم چاہیے تھا اور وہ تھا یوٹیوب تو سٹارٹنگ جو میں نے کی تھی دو ہزار سولہ جون میں کی تھی اور اس کے بعد سے اس ٹیم پہ کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ آس پاس اپنے جو بتانے والا کیسے کچھ کرنا ہے تو آن لائن ہی سیکھا آن لائن ہی سب کچھ سیکھ کر کے ڈالا اور یعنی کی انسپیرڈ فروم ڈسکوری چینل ہے آپ دیکھتے ہیں کہہ سکتے ہیں سر آپ میسٹیریس چیزیں نکال کے لاتے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت انٹینسی سٹڈی بھی کرنے پڑتی ہوگی کس طرح کی یعنی کی آپ میسٹیریس چیزیں نکالتے ہیں ورڈ لیول کی جو گلوبل جیوگرافی ہے بھگولک ستیتھی ہے پورے ہمارے ورڈ کی اور وہاں سے کیسے نکل کے آتے ہیں وائیڈ لائف پہ آپ نے کام کیا ہوگا اور سپیس کے اوپر بھی کام کیا ہوگا ورڈ کی کلچر کے بارے میں بھی کام کیا ہوگا جینیٹکس کے اوپر بھی کام کیا ہوگا تو سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کا ٹوپک کیا رہا ہے اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو ٹوپک ہے وہ ابھی رہا ہے مورل سٹوریز کا اور اس کے علاوہ میں نے وائیڈ لائف کے اوپر بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ویسے کافی ویڈیوز نکالے ہیں میں نے وائیڈ لائف کے اوپر بھی ویڈیو پر ہی ستائیس میلین سے زیادہ ویوز ہیں دو کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ ویوز ہیں اور سپیس کے ریلیٹڈ بھی میں نے بہت ویڈیوز نکالی پہلے سٹارٹنگ میں سپیس کے ریلیٹڈ نکالتا تھا اب جو ہے وہ میں مورل سٹوریز پر کافی دھیان دے رہا ہوں اور جو ورلز کے جو فیکٹس ہیں رینڈم فیکٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی کافی دھیان دے رینڈم فیکٹس کے اوپر بھی دیتے ہیں میں وائل لائف کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کی وائل لائف کیا جو میٹینیٹی ہوتی ہے جو ڈیلیوی ہوتی ہے ریپٹائلز کے اوپر یا آپ نے بہت جو شاپ کھنکھار جو وائل لائف ہوتے ہیں شیر ہے چیتا ہے لیپرڈ ہے جو دریائی گھوڑا جسے بولتے ہم ہوتے ہیں تو اس میں کس میں آپ کا فوکس رہا ہے ہی میں رہا تھا آہ ایلیفنٹس کے اوپر آہا ہے اس کے بعد پھر مان آگیا تھا چھوٹے جانور جیسے کی کیچوے ٹائپ جو ہیں ان کے اوپر میں نے کافی اسٹری کی تو بہت ریپٹائل ہو تھا مہت بہت 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 ہو تو میں نے کافی اسٹری کی کافی ریسرچ ہوئی تھی کیچوہ سیجنل ہوتا ہے باہت بہت بہت ужас اور جو سمودری میں بھی ایک دریائی گھوڑا تھا سمندری گھوڑا بولتے ہیں وہ اپنے پاکٹ کے اندر سے ہی بچوں کو باہر نکالتا ہے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں میل جو ہے وہ جنم دیتا ہے بچوں کو نر جنم دیتا ہے بچوں کو وہ کافی اچھی بات تھی یہ بہت اچھی اچھی فیکٹس تھے جو مجھے اس میں جاننے کو ملے تھے ایک مزاکی بات کرنو اگر ایسا ہمارے ہومن میں ہو جائے تو مہلاؤں کو یہ پرزنن کا درد نہیں سائن کرنا پڑے گا تو یہ رہا ریپٹائل کے اوپر بھی میں نے کافی ڈالی ہے ساپوں کے اوپر میں نے ڈالی ہے ساپوں کو کہتے ہیں کہ ساپوں کا جب کپولیشن ہوتا ہے یا جب جیسے بھی اس کریا میں آتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے ایک دوسرے سے سمیل سے ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے میٹنگ سیزن ہوتا ہے میٹنگ سیزن ہوتا ہے اور کچھ ساپ ہیں وہ ڈائریکٹ ہی بچوں کو نکالتے ہیں اور کچھ جو ہوتا ہے وہ ایک کے تھوڑے نکالتے ہیں ایک کے تھوڑے نکالتے ہیں ان کا بھی بہت اچھی وہ رہتی ہے جو فیمل ہے کچھ ایک ساپوں کی سپیشیز ہیں اس میں جو فیمل ہے اپنے انڈوں کو مٹی میں دبا کر وہاں سے چلی جاتی ہے موٹیویشنل سٹوری جاتی ہے آپ کے اس پر آتے ہیں مورل سٹوری جاتی ہے کوئی نہ کوئی مورل چھوڑ کے جاتی ہے آپ نے موٹیویشنل سٹوریز یا کسی آئیکون جو فورن کے آئیکون رہے ہیں ہمارے یا وہاں سے کنسپٹ لیا یا انیان موٹیویشنل سٹوریز سے کنسپٹ لیا سر موسٹلی جو ہے وہ فورن بیسٹ سٹوریز ہیں میرے جو آل آور دا انڈیا کے تو موسٹلی ہمیں پتہ لگی جاتی ہے میرا امانہ ہے اور اگر ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہمیں انڈیا کی موسٹلی نیوز ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ آج انڈیا میں کیا ہوا ہے ہم نیوزیز دیکھتے ہیں کبر کیا نہیں ہوتا انڈیا میں باہر کی چیزیں بل گریٹ کے بارے میں لکھا بل گریٹ کے بارے میں میں نے کافی کچھ بتایا ہوئے اپنی ویڈیوز میں اور جو بل گریٹ کے بارے میں سبھی جانتے ہیں لیکن میں ان کو باہر نکالتا ہوں جو اننون سے جو جانتے نہیں جس کو کوئی اور جو کچھ انڈ میں ان کے ساتھ ہوا ہو ایسا کچھ ہو اور جو مجھے بتانے لائک ہو اور وہ آپ سب کو بتاؤں پھر کچھ آپ کو بھی اچھا سیکھنے کو ملے اور میں بھی اپنی طرف سے بتا پاؤں ایسا مجھے کوئی ارنون ایسی پرسنیلٹی کے بارے میں بتائیں کہ جہاں آپ نے ڈاؤن ٹو ارث ہو اور پھر اس نے رائز کیا اور مورل چھوڑ کے گا آپ نے پینٹاگونیا ایک کمپنی تھی ابھی بھی ہے وہ ہے کپڑو کی کمپنی پینٹاگونیا اور پیٹاگونیا کپڑو کی اور اس نے کیا کیا تھا کہ وہ جو پہلے بچہ تھا وہ اس کا سکول میں من نہیں لگتا بلکل بھی پڑھائی میں اور کوالیز میں بھی اس نے ڈروپ آؤٹ کیا اور اس نے کیا کیا پہاڑوں پر چڑھنا شروع کیا اپنے گروپ کے ساتھ مل کر پہاڑوں پر چڑھ کر اس نے جو پہاڑوں میں جو استعمال ہوتی ہیں رسیاں جو استعمال ہوتی ہیں پہلے اس نے وہ بنانے شروع کیے اور اس کے بعد اس نے پارٹنرشپ میں ہی وہ کام اس کا اچھا چلا امریکہ میں اور وہ کام اس کا اچھا چلا اس کے بعد اس نے ایک ٹرپ پہ گیا تھا وہ اپنا سویڈزر لینڈ یہ اس کی سکسس سٹوری بتا ہے سکسس سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی سویڈزر لینڈ گیا یہ بناتے بناتے ہی اور وہاں جا کے اس نے ایک کلر فول ٹی شٹ دیکھی اور اس کو وہ ٹی شٹ بڑی پسند آئی اس نے وہ ٹی شٹ وہاں سے لے لی اور وہ جیسے امریکہ لے کے آئے اس ٹیم پہ امریکہ میں جو تھا کلر فول کپڑے پہننے کا ریواز نہیں تھا جیسے یہ لوگوں نے اس کی کلر فول ٹی شٹ دیکھی اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو وہ وہاں سے ایمپورٹ کروا کے دینی شروع کر دی لیکن اس کا کام اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ ایمپورٹ جو تھا وہ بھی کم پڑ رہا تھا بہت تو اس نے کیا کیا وہاں پر اپنی مینفیکشنگ سٹارٹ کی اور اس کا ہکوالی کمپنی کے ساتھ ساتھ اس نے پیٹا گونیا کی شروع کر دی اس نے بڑا امپیر بنا لیا پیٹا گونیا کی شروع کر وہ آج بھی بہت بڑی کمپنی ہے اور جب دوہزار سات آٹ کی مندی آئی تھی اس ٹائم پہ بھی اس کمپنی نے ایک ہزار بلین ڈالر کا بزنس کیا یہ مورل کیا چھوڑتا ہے یہ مورل یہی چھوڑتا ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی چھوٹا ہو وہ کبھی خود کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے اس نے اپنا انٹرسٹ بنایا جس چیز میں انٹرسٹ تھا اسی فیلڈ میں وہ آگا جائے یعنی کی انٹرنل پوٹینشل کو اپنے یعنی جھاک کے دیکھے کہ اس کے اندر پوٹینشل کتنا ہے اور کتنا انڈیویر وہ کر سکتا پریاس کر سکتا وہ سکسس کو چھو جائے گا وائل لائف کے بھی لکھا آپ نے مورلز کے اوپر بھی لکھا سپیس پہ بھی آپ نے سپیس کے جو ہمارے جو سب سے آج تک کی جو کہا جاتا ہے مانوی تحاس کے جو سب سے جو دور چیز جو مینمیڈ آج تک گئی ہوئی ہے دھرتی سے دور کھربوں کلومیٹر دور وہ ہے وائزر ون اور وائزر ٹو جہاز سپیش شٹل سے اور سپیش شپ سے وائزر ون اور وائزر ٹو جن کو ناسا نے لانچ کیا تھا اور یہی مانوی نرمیت مینمیڈ ایسی جو چیزیں ہیں جو آج سب سے دور ہیں ہم سے اور وہ آج بھی کام کر رہی ہیں اور وہ آج بھی انڈیا جو پریسوی کو سگنلز بھیجتی ہیں آپ نے اور اس کو سگنلز کو ہی یہاں پہنچنے میں کئی ہفتوں کا سمعہ لگتے ہیں سر میں یہ جاننا چاہوں گا میں آپ نے ایکسیس کی جانتا ہے اور میری کیریوزٹی آپ نے ہور بڑھا دی ہے کتنے گھنٹے آپ ورک آٹ کرتے ہیں ایسی ایسی چیزیں نکال کے لاتے ہیں ڈسکروری چینل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دکھا دیتے ہیں پکچرائیزیشن ہوتا ہے لیکن آپ اتنی انٹینسیو سٹڈی کر کے اتنا میٹیریل نکال کے لاتے ہیں کیسے نکالتے ہیں جب ہمارے ویوزٹ کو بتائیں یہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں سر فری ٹائم جو ہوتا ہے میرا وہ صرف تین بجے سے لے کے دوپیر کے اور شام سات ویس تک ہوتا ہے اس کے بعد پھر سے سکرپٹنگ شروع ہوتی ہے سر جو سرچنگ شروع ہوتی ہے اور کہیں پہ مجھے کچھ نولیز ملتی ہے میں اس کو تین چار الگ الگ جہے سے ویریفائی کرتا ہوں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور اس کو سات بجے سے لے کے گیارہ بجے تک بیٹھ کے رات کو سکرپٹنگ ہوتی ہے پوری اور اس چیز کی اگلے دن ریکارڈنگ ہوتی ہے سر آپ کی ایٹس ٹیس کتنے گھنٹے کی یعنی کی وہ یہ رہتا ہے سرچ آؤٹ رہتا ہے پھر اس کے اوپر سکرپٹنگ ہوتی ہے پھر اس کو آپ لوگوں کے سامنے پروشتے ہیں اور پھر ویوز لیتے ہیں لوگوں سے اور اس کا فیڈبیک بھی ملتا تو تقریباً ایک ویڈیو بنانے میں دس گھنٹے منیمم مان کے شلیے ایک ویڈیو بنانے میں اگر آٹھ منٹ کی ایک ویڈیو بن رہا ہے تو اس کو لے دس گھنٹے میں سیلوٹ کرتا ہوں آپ کے جذبے کو آپ کی پیشن کو اور آپ کے اس حاسی کا نام روشن آپ کا حاسی کا ہی نہیں ہے حصار کا نہیں پورے ہم نے میں کہوں کہ پوری سٹیٹ کا نام پورے روشن کیا ہے اپنے ورل میں میں اب جاننا چاہوں گا کہ آپ کو یوٹیوب نے یعنی کیا کوئی گولڈ پلیٹ سے آوارڈ کیا ہے یا کوئی سلور پلیٹ سے آوارڈ کیا ہے وہ میں ویجولی دیکھنا چاہوں گا پیچھے ہی رکھے ہوئے ہیں میرے جو گولڈن پلی بٹن ہے اور سلور پلیٹ یہ دیکھئے وکی جی کا یہ کونسا بٹن ہے گولڈن پلی بٹن ہے گولڈن پلی بٹن کتنے ملتا سب یہ ایک ملین سبسکرائبر میں ملتا دیکھئے سب جو بھی ویور دیکھ رہا ہے اس سے انسپیریشن لے اور اس سے پریر نہ لے کہ بھی یہ وکی شرما نہیں ہے کہ میں ان کو ورلڈ شرما کہوں تو تھی شوکتی نہیں ہوگی یہ بٹن ہے یہ سلور پلی بٹن ہے یہ ایک لاکھ پر ملتا ہے سر آپ کی بس انت میں کرتا ہوں اس کو انٹ کرتا ہوں کی آپ کی کیا اس پر ایسپیرنس کیا ہے آپ کیا لاشتی یعنی کی کتنی آپ کی اوبجیکٹ ہے ایک ایم اور آگے بڑھنے کا سر ایم ابھی جلدی سے جلدی دس میلن پورا گھرنے کا ہے اس پر مجھے ڈائیمنڈ بٹن ملے گا اور جلدی ہی ہوپ سو ہو بھی جائیں گے آنے والے ایک ایڈیڑ سال میں ہی اور امید یہی رہے گی اور آگے بہت جانا ہے ابھی تو اور ابھی اگلے جو میرا سٹیپ ہے وہ میری اینیمیشن کمپنی جلدی ہی کھولا اینیمیشن کمپنی جو ہے وہ ایک لانچ ہوگی اور جو آپ کارٹونز کے جو شوز ٹی ویز پہ دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہے ایمیشن اور وہ ایسے ویسے ہی شوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ آئیں گے ہماری طرف سے ویکلپ بہت ہیں رہا بٹکانے کے لئے ویکلپ بہت ہیں رہا بٹکانے کے لئے سنگ کلپ ایک ہی کافی ہے منجل کو پانے کے لئے ایک صداران پریوار میں پیدا ہوئے وکی شرما آس ورل نون فگر بن گئے ہیں اپنے پیشن اور اپنی ایک کہوں کی ہارڈ ورکنگ اور ڈیڈیکیشن سے میں سیلیوٹ کرتا ہوں اگین سر وکی شرما جی آپ ہمارے چینل پہ آئے ہیں لوگوں کو پتہ لگے گا کہ آپ کتنے ہیڈن ٹریئر ہیں چھپی ویرستم ہیں تو سیلیوٹ ہے آپ کو سیلیوٹ ہے آپ کو سیلیوگی ربی سینے کے ساتھ ایسی ہی پرسنیلٹی سے ملواتا رہوں گا اور آپ کے سمکشاتا رہوں گا